اللہم اللہ ڈالو ہے سلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بنائیں گے فہیتہ رائس جس کو فہیتہ رائس بھی بولتے ہیں اور فجیتہ رائس بھی بولتے ہیں رائس بنائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے ہم فجیتہ پیزا بھی بنائیں گے فجیتہ پاسٹہ بھی بنائیں گے تو چلیے اپسٹارٹ کر لیتے ہیں بنانا اس کو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے 400 g guerreillon اورjob کا 4ود پرکی پاوڈر 1 ٹی پاوڈر دھنیا پاوڈر 1 تی بل سپون زیرا پاوڈر 1 تی بل سپون سویا سوس 2 تی بل سپون 3 تی بل سپون مکس کریں آدھے گھنٹے کے لئے مکس ہو چکا ہے آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے مکس کریں مکس کریں اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ ٹیپ بتاؤں گی ہم نے نیکسٹ کیا کرنے ہمارا چکن مرینیڈ ہو چکا ہے اچھی طرح سے اس کو ایک بار مکس کر لیتے ہیں تو اس کو ہم بھنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں چاوال ہم بھائل کر رہے ہیں صرف نمک ڈال کے اس کو بھائل کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیاس ایک بڑے سائز کا مکس کریں میں نے بھائل کر لیا ہے یہ بھی میں نے ایک لیا ہے اس میں جائے گا لیسن 1 ٹی سپون 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 اب ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ ہم ایک پہن لیں گے کڑائی لیں گے جس میں آپ نے بنانے ہیں تو اس میں ہم 1 فورت کپ ڈالیں گے اوائل اوائل کو ہم اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے گارلک ڈالیں گے کٹا ہوا اور اس کو ہم فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اس کا اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن جو ہمارا میرینیٹڈ چکن تھا تو یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے میڈیم آنٹ پر اس کو ہم فرائی کریں گے میڈیم سے ہائی فرائی پر ٹھیک ہے تو اس کو دو سے تی منٹ کے لیے میں اچھے طرح سے بھون لیتی ہوں یہ چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں نے جس میں میرینیٹ کیا تھا اسی برطن میں میں نے اسی باول میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ اچھے طرح سے ہمارا جو چکن ہے وہ ٹینڈر ہو جائے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹینڈر ہو گئے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو آپ لوگ اس کو پرائیز رول کیجئے اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شیملا میرچ اور ہری میرچ شیملا میچ اور یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اس کو جسٹ اس کو ہم مکس کریں گے زیادہ اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا کرسپی نیس چیملا میچ اور پیات کا وہ ہمیں چاہیے ہلکا سا اس کو ہم مکس کریں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ رائس ہمارے بوائل ہو چکے ہیں یہ ہم تقبیباً یوز کر رہے ہیں آدھا کیلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا ہوا ہے ایٹی پرسنٹ اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سویا سویک ہے 1 تی بل سپون کالی مکش کوٹی ہوئی 1 ٹی سپون لار المشی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سارے چیزوں کو مکس کریں گے تمام ٹماٹر اٹ کریں گے بیچ کے بغیر میں نے کٹنگ کیا تھے تو اس کو مکس کریں گے اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اسے اس کو دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے پھر ہم تھوڑا سا پانی اٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں اس کو چیک کرتی ہوں اس کو ہم لو فلیم پر رکھ رہے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو میں آپ کو پریزنٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لکھ کیسی لگ رہی ہے دیکھیں ویورز ہمارے فہیتہ رائیس بلکو ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی یمی لکھ لگ رہی ہے اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ لوگ میری فیڈبیک سے ضرور بنانا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے رہای ہے